گروگرام کیو بیدانتہ اسپتال میں بھرتی ہیں جہاں ڈاکٹروں نے انہیں کمرے میں آئی سی او میں شفٹ کیا ہے ڈاکٹر لگاتال ملائم سنگھ یادو کی صحت پر نظر بنایا رکھے ہیں بیدانتہ ڈاکٹر نے بیدانتہ کے اسپتال کے ڈاکٹروں نے پریس نوٹ جاری کر بتایا کہ اتر پردیش کے پور مخمنطری اور سمازوادی پارٹی کے نیتہ ملائم سنگھ یادو ورطمان میں کٹکل کیئر یونٹ سی سی یو میں بھرتی ہیں اس کا علاج وششگوں کی ایک ویاپک ٹیم دورہ نینتر کیا جا رہا ہے پتا دے کہ ڈاکٹروں کے مطابق سپہ سپریموں کو پانچ گمبیر بیماریوں سے اگرست ہیں کیڈنی انفیکشن، یورین انفیکشن، سانس لینے میں دکت، کم آکسیجن لیول اور لو بریٹ پیشر کی بیماری سے اگرست ہیں ساڑھے تس بجی ہے جانکاری ملی کہ نیتہ جی کی تبیت کاخی خراب ہے اور ان کی کیڈنی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور وہ انفیکشن سے گرسیس ہے تو میں تدکال پرابہ سے میں بھاگے بھاگے میدانتہ ہسپیٹال آیا کیونکہ نیتہ جی ہم جیسے تمام نوجوانوں کے گریب سوسیت ونچیتوں کے نیتہ ہیں اور ان کو اگر کچھ ہو جائے گا تو ہم لوگ اسہائے ہو جائیں گے میں یہاں پہ بھاگ کے آیا اور میں یہاں ڈاکٹروں سے بھی جا کے ملا بھی ہوں اور میں نے ان سے یہ گجاریس کی ایک نیتہ جی ہم لوگوں کے لیے بھگوان ہے بھگوان کے سامانے کتنے لوگوں کو انہوں نے جیون دیان دیا انہوں نے اس بھارت جیسے بھومی میں کتنے قریب سوسیت ونچیتوں کے لیے کارے کیا تو اگر ان کے لیے اگر میں کچھ کر پاؤں اور میرا اگر کٹنی ان کے کسی کام آ پایا تو ڈاکٹروں سے میں نے کہا میں نے گجاریت کی امروز کیا کہ میری کٹنی ماننی نیتا جی کو دینے کی قریبہ کریں اور کسی بھی طرح ان کا جیون جو ہے آپ بچا لیں آپ کو بتا دیں کہ سپاہ سنرکشک سپاہ سپریمو ملائم سنگھ یادو کی طبیت خراب ہونے پر انہیں میدانتہ آسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے جہاں ان کا علاج چلنا ہے اور ان پر باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش بھر میں دیش بھر میں ملائم سنگھ یادو کے سواست کی کامنا کی جا رہی ہے اور ہون یگ کیے جا رہے ہیں جس سے ملائم سنگھ جلدی جلدی سواست ہو سکیں سپاہ سپریمو کی دیکھرے کے لیے ڈاکٹروں کی ایک وشیسٹ ٹیم لگی ہوئی ہے جو برابر ان کی مانٹرنگ کر رہی ہے ان کو کیڈنی انفیکشن یونین انفیکشن سانس لینے میں دکت اور آکسیجن لیول کم ہونے کی شکایت ہے آپ کو بتا دیں کہ برانہ سندو یونینورسٹری کے چھاتر آسٹو سنگھ تو اپنی کیڈنی ملائم سنگھ یادو کو دینے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے وہ گروگرام سے پیدانتہ اسپطال پہنچ چکے ہیں دراصل دوپہر میں جیسے ہی پیدانتہ اسپطال کی حالت گمبیر ہونے کی جانکاری ملی سپاہ دیکھش اکلش یادو تتکال اپنی پتنی ڈمپل یادو اور بیٹے ارجن اور سعید پریوار کے ساتھ وہاں پہنچے اور برابر بیدانتہ اسپطال کے سٹاف ان کو پل پل کی جانکاری دے رہا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سنواتاتہ ویبانشو موجود ہیں ویبانشو سپاہ سپریمو سپاہ سنرکشک ملائم سنگھ یادو کی حالت خراب ہوئی آج وہ بیدانتہ میں ایڈمیٹ ہیں پورے دیش پریدش میں ان کے لیے ان کے سواست کی کامنا کے لیے حوان ہو رہے ہیں پریدش کے کاریالے میں بھی بڑی سنکھیا میں کارکرتہ اور پتاتکاری موجود ہو رہے ہیں وہاں جاکہ ان کی حال چال کچھ سیم پوچھ رہے ہیں کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس آگے کی ملائم سنگھ کی جو طبیعت کی استطیق ہے وہ ابھی ناجک بنی ہوئی ہے اور آپ کو بتائے کہ میدانتہ کی طرف سے ایک پہلا میڈیکل بولیٹن جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے اس میں مہج اگر دیکھے میڈیکل بولیٹن میں تو لکھا ہوا ہے کہ ابھی نیتا جی سی سی یو میں ایڈمیٹ ہیں وہیں آپ کو بتائیں کہ دیش پھر میں آج نیتا جی کی دیوگھائیو کے لیے اگر بات کبھی تو کہیں ہون پوجن کیا جارہا ہے ساتھی کہیں مجاروں پہ چادر چڑھائی جاری ہے چرچوں میں ان کے لیے پاتھنا کیے جارہے ہیں اور آپ کو بتانا چاہیں گے منیش جی کی بی ایچو کا ایک آسوتو سنگھ نام کا چھاتر میدانتہ پہنچا ہے جو اپنی اکسہ جاہیر کیا ہے کہ اگر نیتا جی کو کڈنی کی جو سمسیا ہے اگر کڈنی کی جاؤ سکتا پڑے تو آسوتو سنگھ اسے دینے کا کام کرے گا وہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کل دوپہر میں نیتا جی کی سواست میں گراؤٹ آئی تھی جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ان کے پاس جو ان کے پتر ہیں اکھلیس یادو وہ لکھنو سے دلی کے لیے رہوانہ ہوتے ہیں اور آپ کو موجودہ حالت میں بتائیں تو ان کی حالت استھر ہے اور ان کے ساتھ جو سمجھوادی کنبہ ہے وہ پورا کنبہ وہاں موجود ہے ساتھ ہی جو اکھلیس یادو ان کی طرف سے آگرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کارکرتاؤں کو کہ آپ نیتا جی کی سواست کے لیے آپ درگائیوں کے لیے پراتھنا کریے آپ میدانتہ نہ آئیے وہیں اس وقت میں سمجھوادی پارٹی کے دفتر پہ ہوں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سنناٹہ پس رہا ہے ہر ایک جو کارکرتاؤں پاس دکھ رہا ہے وہ یہ آسا لگائے ہوئے ہے کہ نیتا جی سواست ہو کر اس کاریالے میں آ کر انہیں مارک درسن کرے اگر بات کریں تو یہاں پدیش کے الگ الگ جلو سے کارکرتاؤں آئے ہوئے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو پوری طرح سے گمگین ہیں اور ان کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ نیتا جی سواست ہو اور ہمیں آ کر آگے کی جو راجنیتی ہے اس میں مارک درسن کرے ہم یہاں موجود تمام لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آنٹی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور ہمیں یہ بتائیے کہاں سے آئی ہے ہم لکنو میں رہتے ہیں جلہ بجنور کے رہنے والے ہم چاہتے ہیں ہمارے نیتا جی ٹھیک ہو جائیں ان کے لئے مسجدوں میں اور مندروں میں مزہاروں پہ ہر جگہ پوچھا پاٹ ہو رہا ہے ایسے نیتا تو ہونے ہی مشکل ہے ہمارے باپ کے سممان ہے نیتاؤں میلاؤں کو بہت سممان دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جائے ہم دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اللہ سے بھگوان سے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں آپ کہاں چاہیے آنٹی ہم جلہ بجنور سے رہتے لکنو میں جی بلکل تو آپ منیسی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سمجھوادی پارٹی کے جو دور دراز سے کارے کرتا کارکتری آئے ہیں ان کی آنکھیں نم ہیں کہ نیتا جی کی جو طبیعت ہے اس میں صدہار آئے وہیں آپ کو منیسی بتانا چاہیں گے کہ نیتا جی پانچ بیماریوں سے گرشت ہیں پہلے ان کا کیڈنی انفیکشن ہوتا ہے ساتھی یورین انفیکشن ہے سانس لینے میں دکت ہے اور لو بلیڈ پیسر ہے آکسیجن لیول ان کی کم ہوئی ابھی اگر صوبے کی بات کی جائے تو ڈاکٹر کے مطابق صوبے وہ ان کا آکسیجن لیول بھرہا تھا اور ان کی کیڈنی کی ڈیالیسیس چل لئی ہے وہیں اگر بات کی جائے تو آج دیش بھر کے تمام جو نیتا ہیں چاہے پکس ہو چاہے وہ پکس وہ نیتا جی کے درگائیو کے لیے انہیں سوست ہونے کا کامنا کر رہا ہے چاہے بات کی جائے دیش کے پردھان منتری کی چاہے بات کی جائے کانگریس پارٹی کے پورے پردیش راستی ادھاکس راہل گادھی کی تو یہ سبھی تمام نیتا جی کے جو عمر ہے اس میں برہتوی کو لے کر ان کی صحت میں صدھار کو لے کر کامنا کر رہے ہیں وہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ تصویم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے کاریالے کا جو اندر کا فرانگر ہے وہ سنناٹا پسرا ہوا ہے میں اپنے سہیوگی سے کہوں گا کہ یہاں آپ کاریکرتاؤں کو دکھائیں کہ یہ صاف طور سے ان کے چہہے پر مایوسی ہے اور نیتا جی کے دیوگائیوں کے لیے ان کی سواست میں بہتری کو لے کر یہاں پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور یہیں سے دعا کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے نام بتائیں اور ہمیں بتائیں یہ نیتا جی کی آپ لوگ ان کی کامنا کر رہے ہیں کہ جلدی سواست ہو جائیں کیا کہیں گے ہم نیتا جی سے سنکین بیہ سے بچپن سے جڑے ہوئے ہیں اور نیتا جی کے جیسا کوئی بھارت ورث میں کوئی نیتا نہیں ہے اور صبح چند کے بعد بس دھرتی پتھ ملائن سنگھ یادو کا ہی نام نیتا جی پڑا اس کے بعد کوئی نیتا نہیں ہے اگر نیتا جی کو دیکھا جائے تو پچھ ہویا بے پاک سب ہر ایک وقتی انہیں پسند کرتا تھا آج ان کا سواست میں کہیں نہ کہیں گراوٹ آئی ہے ہر جگہ پوجہ آپ سنا کی جاری ان کی درگائیوں کے لیے اس میں سواست میں بہتری کو لے کر آپ کیا کہیں گے ہم سب لوگ پورا دیش پکچ ہو بپکچ ہو آدھرنی نیتا جی کے سواست ہونے کی کامنا کرتے ہیں جات بیرادری دھارا مجھب سب کا سب لوگوں پر اٹھ گئے ہیں اور آدھرنی ملائن سنگھ یادو جی کو جتنی جلد سے جلد سواست ہونے کی کامنا کر رہا ہے نیتا جی اس دیش کے دھروہر ہیں نیتا جی کسان کے گریب پریبار میں پیدا ہو کر ہم جیسے راجنیتک کاریکرتاؤں کو انہوں نے ایک دیشہ دینے کا کام کیا کہ غریب کا بیٹا بھی دیش کی راجنیت میں جا سکتا ہے بسرطے ایمانداری سے محنت سے نشتہ سے کام کرے تو وہ ملائن سنگھ یادو جی کا جب نام آئے گا تب کسی غریب کاریکرتا کا نام اس سے سمبلت ہو جائے گا جی بلکل بریشتو صاحب تو آپ سے آپ سن سکتے ہیں کہ یہاں کاریکرتاؤں کی آنکھیں نم ہیں ان کا بس یہی کامنا ہے کہ نیتا جی سوست ہو کر اور واپس اپنے دفتر آئے اور وہ کاریکرتاؤں سے انہیں دیکھا جاتا تھا کہ کاریکرتاؤں سے ان کا بسیس لگاؤ تھا وہ کسی کاریکرتاؤں کو کاریکرتا کو بھیر سے بلا کر اور اسے وہ دولارنے کا کام کرتے تھے اسے برہتری کے لوگ لے کر سلاح دیتے تھے گروہ منتر دیتے تھے ہمارے ساتھ کچھ اور کارے کرتا ہے ان سے بھی جانیں گے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ نیتا جی کی سوست کے لے کر آپ کیا کامنا کرتے ہیں نیتا جی کے سوست کے لیے ہم لوگ یہی کامنا کرتے ہیں اسے دعا کرتے ہیں اور پورے بھارت دیس سے 135 کرون جنتہ کے لوگوں نے نیتا جی کے لیے آسیر آسیر باد اور اسے دعا مانگ رہا تاکہ نیتا جی جلد سوست ہو کر ہم لوگ کے بیچ آئے ہیں ہم بستی جلا سے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور نیتا جی نے کیا کامنا کرتے ہیں میں بستی جلا سے آئے ہیں میں ایک کسان پریوار کا بیٹا ہوں جس پرکار سے آدھرانے نیتا جی نے دھرتی پتر کہلانے کا کام کیا ہے انہوں نے کسانوں نوجوانوں اور مجلوموں کو جس پرکار سے ایک آواز دینے کا کام کیا ہے ایسے نیتا بار بار نہیں پیدا ہوتے ہیں یہ دھرتی پر بہت بڑھلے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں تو منیج دیب اپنے سہیوگی سے کہوں گا کہ وہ ملائم سنگ جی کے آواز کو دکھائیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنناٹہ پسرا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھیں تو کارکرتہ جلو سے آ کر اور سمجھوادی پارٹی کے باہر دفتر پرا کر اور ان کے دعا کر رہے ہیں ساتھ ہی ان کی پاتھنا کر رہے ہیں کہ جل سے جل جو ملائم سنگ جی ہے وہ سوست ہو اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ملائم سنگ کی جب سبے بلٹن آئی تو اس میں کہا گیا کہ وہ سی سی یونٹ میں جس کے بعد آج دیش بھر میں سمجھوادی بچار دھارہ کے لوگ اور جو سارے ملائم سنگ کے چاہنے والے ہیں وہ ان کی لمبی عمر کے لیے درگھائیو کے لیے ان کے سواس میں بہتری کو لے کر پوجہ ارچنا کر رہے ہیں ملائم سنگ کہ کوئی توڑ نہیں ہے دھرتی پوت ان کو یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے زمینی نیتہ رہے ہیں اور ستہ پاکشو ویپاکشو سب ان کو بڑے سممان کی ڈسٹریٹ سے دیکھتے ہیں اور آج چاہے ہماری دیش کے پتہان منتری ہوں یوگی عدیتنات ہوں یا ویپاکش کے جتنے بھی بڑے نیتہ ہوں ان کا کوشن سمچ پوچھ رہے ہیں لگتار